اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائی کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کا ٹاپک صدقہ یہ بھی ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو صدقہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے عمر میں اضافہ کرتے ہیں بری موز سے بچاتے ہیں اور صدقہ کے ذریعے ہی ستر بیماریوں کو دور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہشکولے کھاتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ زمین کو تھامے رکھیں چنانچہ زمین ٹھہر گئی تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تاجب ہوا اور کہنے لگے اے اللہ آپ کی محلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہہ پہاڑوں سے بھی سخت ہے پھر پوچھا لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے پھر پوچھا آگ سے بھی زیادہ سخت چیز کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر پوچھا پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے پھر پوچھا ہوا سے بھی جانا سخت کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے فرشتوں نے پوچھا اے اللہ وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو حبرتک نہ ہو ترمزی عرش کا سایہ نصیب ہونے والے سات قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ تک کو حبر نہ ہوتی ہو ہمارے بہت سے کام ہیں جو صدقہ ہے جیسا کہ علم سکھانا مشورہ دینا وقت دینا دعا دینا عزت دینا نیکی کا حکم دینا تربیت کرنا مدد کرنا مشکل وقت میں ہونسلہ دینا برائی سے بچانا کسی کی خوشیوں میں شامل ہونا محبت سے پیش آنا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا یہ سب کام صدقہ ہی کی اقسام ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی تفیق عطا کرے آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں موسیقی موسیقی موسیقی